قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُن اے نبی ان سے کہو جس موت سے تم حق رہے ہو وہ تم سے ملقات کرے گی تمہیں آگر رہے گی ثُمَّ تُرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر کا بھی جاننے والا ہے جو باطن کا بھی جاننے والا ہے فَإِنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں تمہارے تمام اعمال کی خبر دے دے گا لوگوں کے سامنے تمہارے اعمال کیا تھے بند دروازے میں جس بند دروازے میں تمہارے اعمال اس تنہائی میں تمہارے اعمال کیا تھے فَإِنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وہ تمہارے تمام اعمال کی خبر دے دے گا سب تمہارے سامنے کھولے کھولے گی سب سارے عمال ایک ایک عمل ہمارے سامنے موجود ہوگا جو عمل ہم نے لوگوں سے چھپ کر کیا ہے تنہائی میں کیا ہے رات کے کالے رات کی سیاہی میں چھپ کر یہ سمجھ کر کیا ہے کہ میرا ہمارے والد اس کو نہیں دیکھ رہے میری ماں اس کو نہیں دیکھ رہی میرے بھائی بہن اس کو نہیں دیکھ رہے میرے طریبی لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن قیامت کے دن وہ تمام کے تمام اعمال ہمارے سامنے ہوں گے ہمارے رشتہ دار بھی موجود ہوں گے ماباد بھی موجود ہوں گے ان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کیا ہم اپنے اعمال کا سامنا کر سکیں گے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُن تُم تَعْمَدُو تمہارے تمام اعمال کی اللہ تم کو خبر دے دے گا